بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَعَا أَمَّا بَاد تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے تیرے آنسو میری آنکھوں سے نکل سکتے تھے تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے کوئی بزم ہو یا کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے کوئی بزم ہو یا کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا محترم سامعین اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اس کا کرم اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا اور اس دنیا کے اندر ہمیں اس زندگی اور زندگی کے ساتھ میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا جن کا شکر تو در کنار جن کی اہمیت کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا بہرحال قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اس دنیا کے اندر نیک اعمال کر لو اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لاؤ اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوں فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہوں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم تمہیں اس دنیا کے اندر ایک دلچسپ اور پرسکون زندگی دیں گے ہمارے لئے بڑا لمحیہ فکریہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جسے بھی دیکھو ہر آدمی بھاگ رہا ہے بہت پریشان ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں آخر اس کی وجوہات کیا ہیں یعنی انسان روپیہ پیسہ کمارا ہے صرف اس لیے تاکہ وہ سکون کی زندگی گزار سکے مگر حالات یہ ہیں کہ جتنا پیسہ آتا ہے پریشانی اتنی بڑھ جاتی ہے تو پیسہ کمائیا سکون کے لیے پیسہ آیا تو پریشانی اور بڑھ گئی آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روپیہ پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہو ہمارے جو اس وقت کے اعمال ہیں ہمارا جو کردار ہے یہ سب کا سب وہ ہے جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے بغاوت کر کے چاہئے کہ وہ سکون کی زندگی گزار لیں نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے تو وہ خواب غفلت کے اندر ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے تو وہ گمراہی کے اندر ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے تو وہ ایسے اندھیرے راستے پر چل رہا ہے کہ جس کی کوئی منزل نہیں ہے جس کا کوئی ٹارگیٹ اور کوئی مقصد نہیں ہے اور جس مقصد کو جس مقصد کو اور جس منزل کو وہ قیامت تک پا نہیں سکتا اس لئے صرف اور صرف ہماری نجات کا مدار تو اس بات کے اوپر ہے اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے عرب کی اس سرزمین کے اوپر کہ دنیا کے اندر جس سرزمین کو بہت پرلے درجے کی سرزمین اور وہاں کے اندر بسنے والے لوگ کو اندر وہ تمام کی تمام برائیاں جن کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری برائیاں موجود تھی مگر دیکھئے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات نے جو انقلاب پیدا کیا ان کے اندر وہ حیرت انگیز ہے دنیا کی سات سے آٹھ ہزار سال کی زندگی ہے اس کائنات کے اندر ایسا حیرت انگیز کارنامہ اور ایسا حیرت انگیز انقلاب دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا اس کا مطلب یہ ہے میں آپ کو ایک بات یہاں ذکر کرتا چلوں ایک منٹ کے اندر کہ ایک یہودی ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور ایک مرتبہ وہ لندن کی کسی یونیورسٹی کے اندر وہ ایک مرتبہ لیکچر دے رہا تھا تو اس نے جو کتاب لکھی ہے تو اس کا نام ہے دنیا کی سو بیمے بے مثال اور عظیم شخصیات سب سے پہلے اس نے اس کتاب کے اندر تذگیرہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جس وقت میں وہ لیکچر دے رہا تھا درمیان میں چونکہ سب لوگ یہودی اس کے اپنے مذہب کے لوگ تھے تو ایک صاحب نے ان سے معلوم کر لیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے آپ ہمارے اپنے مذہب کے ہیں آپ بہت اچھے لیکچر آ رہے ہیں آپ دنیا کا منظر نام آپ کے سامنے ہے آپ بہت سارے سفر بھی کرتے ہیں ساری کے سارے چیزیں لیکن ہمیں اس بات کے اوپر حیرت ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو یہ ہمارے لئے بہت غور کرنے کی بات ہے وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے بہت غور کیا میں نے بہت وسیع مطالع کیا ساری کی ساری چیزیں دیکھی ورق گردانی کی اور میں نے اپنی مذہب کی کتابیں دوسرے مذہب کی کتابیں کھنگا لی میں نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ عرب کی سنگلاخ زمین عرب کی ریتلی زمین کے اوپر مکہ کی سرزمین سے ایک شخص تنہیں تنہا اٹھتا ہے اور وہ ایک پہاڑ کے اوپر جا کے صدا لگاتا ہے انی رسول اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اور سب سے پہلے اس کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں وہ دو آدمی ہیں اور آج ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد اس وقت میں لوگوں نے ترہ ترہ کے الزام لگائے ساری کی ساری چیزیں ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج اس کے ماننے والے کروڑوں میں نہیں عربوں تک پہنچ چکی ہے تعداد اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اس نے لکھایا کہ یہ تاریخ کا پہلے ایک انسان ہے جس نے مکہ کی سرک ایک جگہ سے جس نے آواز لگائی اور ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد میں آج ان کی اس کے ماننے والوں کی تعداد اس درجے تک پہنچی ہے پھر اس نے دوسری دلیل کا تذکرہ کیا اس نے کہا کہ میں نے بہت سارے مذہب کے لوگوں کو دیکھا ان کے پیشواؤں کو ان کے رہنماوں کو ان کے رہبروں کو ان کے قائدین کو بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا لیکن کچھ وقت کے بعد آئے ہیں لوگ نے ان کو مانا اس کے بعد میں سب چیزیں ختم لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ ایسی دیواناوار محبت کرتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان ان کے لئے اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے مگر ان کے لئے کسی نامناسب لفظ کو قبول یا کسی نامناسب لفظ کو سننا گوارہ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ صفحہ ہستی کے اوپر اور کتابوں کے اندر کوئی ایسا انسان کوئی ایسی عظیم شخصیت نہیں ملتی اس لئے ہمیں یہ سارے کی سارے چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہئے اور ان سارے کی سارے چیزوں پر غور کر کے ہمیں بھی کبھی پڑھنے کا موقع یہ ہمارے لئے بڑے مسائل ہیں اس وقت میں وہ جو کہتے ہیں کہ دل کے فپول جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے ہم خود ہی نہیں پڑھتے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے اگر ہم پڑھیں ہمارے سامنان کی زندگی ہو تو شاید ہمارے لئے کوئی راستہ سطح ہو جائے جس کے اندر ہماری مشکلات آسان ہو جائے اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں اللہ تعالی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنیناها بئیدن وئنا لموسعون والأوذ فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذکرون ففروا إلى اللہ انی لکم منه نذیر مبین وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ اِلَهَا آخَرَ وَإِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذیرٌ مُبین كَذَلِكَ مَا أَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم مِنْ رَسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَو مَجْنُونَ اَتَوَاسَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ تَاغُون صدق الله العظيم مَعْ لِئِ کر دشمن بھی جو آیا ہے امید اَمَا لِئِ کر دشمن بھی جو آیا ہے امید اَمَا لِئِ کر دشمن بھی جو آیا ہے اس کو شہبت آنے اس کو شہبت آنے سینے سے لگایا ہے اس کو شہبت آنے جبریل اَمِی آئے اور پیار سے یہ بولے جبریل اَمِی آئے جبریل اَمَی آئے اور پیار سے یہ بولے جبریل اَمِی آئے اور پیار سے یہ بولے شہبت آنے امام چلئے اے شاہ امام چلئے مولا نے بلایا ہے امید امال کر دشمن بھی جو آیا ہے اس کو شہبت آنے سینے سے لگایا ہے ایمان و عقیدت کے برکز ہے یہ دونوں ایمان و عقیدت کے ایمان و عقیدت کے برکز ہے یہ دونوں ایک وعدیبت آور ایک گمبد خزرہ ہے امید امال کر دشمن بھی جو آیا ہے